تو دوستو جیسے کہ آپ کو ابھی پتہ ہی ہوگا کہ میں نے اپنے شوشل میڈیا ہینڈلز پہ کچھ پوسٹ شیئر کی تھی تیونکور گرانٹ کی تو کافی سارے یوزرز نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو تیونکور گرانٹ ہے یہ ہے کیا تو ریسنٹلی تیونکور نے ایک جو آپ پول سکتے ہو ایک اپرچنٹی آپ کے لیے لے کے آیا ہے کہ اگر آپ ایک آرٹسٹ ہو مجیشن ہو تو آپ ایک لاکھ روپے کی جو انڈاکٹمنٹ ہے وہ دی سکتے ہو تو بیسکلی تیونکور کسی ایک جو انڈیپینڈ آرٹسٹ یا فرم مجیشن کو ایک لاکھ روپیہ دے گا تو یہ ملے گا آپ کو کیسے تو سمپلی کچھ بھی نہیں کرنا ڈسکرپشن باکس میں ایک فارم دے کے رکھا ہے میں نے اگر آپ تیونکور کو یوز کرتے ہو تو سمپلی اس فارم کو فل کرو اور آپ الیجیبل ہو جاؤگے تیونکور کے جو ایک لاکھ روپے کا جو یہ پرائز ہے اس کے لیے تو سمپلی ڈسکرپشن باکس چیک کرو اور اس فارم کو فل کرو تو آج کی ویڈیو میں دوستوں میں کمپلیٹلی آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو تیونکور کا جو یہ گرانٹ ہے اس کے لیے الیجیبل ہو سکتے ہو سمپلی دیکھو سب سے پہلے ایک سٹیپ ہے کہ اگر آپ تیونکور کو یوز نہیں کرتے سب سے پہلے تیونکور کو سائن اپ کرو تیونکور بلکل فری ہے کوئی بھی آپ سے کوئی ایکسٹر چارج نہیں لے گا سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے تیونکور کے جو پیڈ پان ہے اگر آپ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو ادروائس تیونکور کا جو فری پلان آتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو دونوں میں آپ کو یہ جو اپرچنٹی ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اگر آپ پیڈ پلان کے ساتھ ابھی نہیں جانا چاہتے تو پہلے فری پلان کو سائن اپ کرو اور اپنے میوزک کو سممٹ کرو اور جو آپ کے گانے ہیں ان کو آپ جتنے بھی جو شوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان پر آپ پبلش کر سکتے ہو جیسکہ انسٹرگرام ڈیل ہو گیا ٹکٹو ہو گیا ان سب ہی کے اوپر تو یہاں پر میں بات کر رہا تھا تیونکور گرانٹ کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پندرہ نومبر سے یہاں پہ یہ سٹارٹ ہوا اور جو پندرہ دیسمبر ہے وہاں پہ اس کی آناؤسمنٹ کر دی جائے گی کہ کس آرٹسٹ کو جو لیک روپیز کا جو انام کیش پرائز جو بھی ہوگا وہ ملے گا اور اس کی جو آناؤسمنٹ ہے وہ آفیشلی جو انسٹرگرام ہمارا جو تیونکور انڈیا کا ہے وہاں پہ لائیو کی جائے گی تو آپ کو سیمپلی دکھو یہاں پہ آپشن دیکھنے کو ملیں گے اپلوڈ یور میوزک اگر ابھی تک اپنے تیونکور کو جوائن نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں میں نے آپ کو لنک دیکھ رکھا ہے آپ جوائن کر سکتے ہو سیمپلی فری پلان ہے جو اس کے ساتھ بھی آپ جائے سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے یہاں پہ جوائن کر لیا ہے تو لاسٹ سکسٹی ڈیز کے اندر جو بھی آپ نے جو آپ کا میوزک جو آپ نے سممٹ کیا ہے یا پھر جو نیو ہے اس کا جو آپ کو یو پی سی کوڈ چاہیے ہوگا تو وہ کیسے کرنا ہے فرم کیسے فل کرنا ہے وہ سارا کچھ ڈیٹیل میں میں ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہاں پہ آپ term and conditions ہیں جو تیونکور کی آپ انہیں بھی read کر سکتے ہو اس کا بھی میں نے جو لنک ہے وہ description box میں آپ کو دیکھے رکھا ہے تو چلیے فرم فل کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ فرم ہے تیونکور گرانٹ کا اور اس کا بھی لنک میں نے آپ کو description box میں دیکھے رکھا ہے اور یہ جو لنک ہے وہ آپ کو officially تیونکور جو گرانٹ کی جو یہ ویب سائٹ ہے اس میں بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا apply for the grant اس کے اوپر اگر click کرو گے تو یہی فرم آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے آپ کو اپنا جو legal name ہے وہ دینا ہے اور یہاں پہ خیال رکھنا آپ کا جو artist name ہے آپ کو وہ نہیں دینا آپ کا جو legal name ہے جو بھی آپ کے documents میں ہوتا ہے جیسے کی ادار card وغیرہ میں وہ آپ کو یہاں پہ legal name آپ کو یہاں پہ دینا ہے اور اس کے بعد نیچے آتی ہے باری stage name کی artist name کی تو یہاں پہ میں نے اپنا جو legal name ہے وہ دے دیا ہے اور جو آپ کا stage name ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ دینا ہے جو بھی آپ as a artist اپنا نام کو use کرتے ہو تو یہاں پہ دیکھو یہ میں نے artist name دیا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ کی date of birth دینی ہے تو یہاں پہ click کیجئے calendar پہ اور یہاں سے اپنی جو date of birth ہے اسے آپ select کر سکتے ہو یہاں پہ چلیے یہ میں کر لیتا ہوں لیکن یہاں پہ 2022 ہے تو اس کو بھی میں یہاں پہ update کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ scroll down کریں گے تو اپنی جو date of birth ہے اس کو بھی آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چلیے یہ میں select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا جو mobile number ہے وہ دینا پڑے گا تو چلیے میں اپنا جو mobile number ہے وہ بھی یہاں پہ دے دیتا ہوں mobile number دینے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا email address ہے وہ دینا پڑے گا تو چلیے یہاں پہ میں اپنا جو email address ہے وہ بھی دے دیتا ہوں یہاں پہ میں اپنا جو official جو میرا mail ہے میں وہی یہاں پہ ڈال دیتا ہوں آپ کا جو بھی email ہوگا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو لیکن یہاں پہ میں recommend کروں گا کہ جس email سے آپ نے جو tune core کا جو اپنا account create کیا ہے وہ آپ email یہاں پہ use کر سکتے ہو تو city کون سی آپ کی تو city یہاں پہ میں اپنی لکھ دیتا ہوں جو بھی آپ کی city ہو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو اور اس کے بعد باریاتی ہے state کی تو state کون سی ہے state آپ کو یہاں پہ اپنی دے دینی ہے اور یہاں پہ agreement ہے تو اس کو آپ یہاں پہ clicker کے read کر سکتے ہو یہاں پہ میں اسے yes کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو اپنے جو آپ کا music ہے اس کا UPC code ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو UPC code آپ کو کہاں پہ اور کیسے دیکھنے کو مل گا وہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو UPC code کے لیے simply آپ کو کیا کرنے ہے جو آپ کی tune core india کی official website ہے وہاں پہ آنے اور اپنا tune core کا جو dashboard سے open کر لینا ہے اور نیچے آپ کو یہاں پہ آپ کے جو singles ہوں گے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر آپ album ہے تو وہ album کبھی آپ UPC code دے سکتے ہو تو یہاں پہ چلیے میں کسی ایک music کا UPC code یہاں پہ لے لیتا ہوں یہاں پہ simply اس کے release کے اوپر click کرو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو UPC code آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا simply یہاں سے copy کرو اور یہاں پہ paste کر دو simply اور یہاں پہ اگلہ جو option ہے وہ آتا ہے کہ آپ کو ایک 150 words میں بتانا پڑے گا آپ کو describe کرنا پڑے گا اپنے بارے میں magician آپ کی journey کیسے ہے تو یہاں پہ آپ اسے بھی ڈال سکتے ہو لیکن یہاں پہ میں کچھ نہیں ڈال رہا لیکن آپ کو ڈالنا پڑے گا میں simply آپ کو بتا رہا ہوں کہ form کو submit کیسے کرنا ہے اور یہ mandatory نہیں ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال سکتے ہو لیکن یہاں پہ دوستو یہ اچھا ہوگا اگر آپ ڈالوگے آپ کی جو جو بھی آپ یہ form fill کرو گے tune core کی team ہے وہ officially جو جتنی بھی team ہے وہ دیکھے گی کہ آپ نے form کیسے اور کیا کچھ fill کیا تو اس کو بھی آپ جرور ڈالیے گا اور اس کے بعد آپ کی ایک picture ہوگی یہاں پہ اپنی picture upload کیجئے گا اور یہاں پہ اگلی باریاتی کی audio links one or two of your older songs یہ optional ہے ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے ہو لیکن اگر آپ ڈالاؤ گے تو بھی اچھا ہوگا audio link آپ کو یہاں پہ کیسے ڈالنا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا جیسے کی instagram کے اوپر آپ کی audio ہوتی ہے وہاں پہ آپ اس کا ابھی اس کو آپ share کر سکتے ہو اور جیسے کی آپ ابھی دیکھ سکتے ہو کی screen پہ دیکھ سکتے ہو instagram میں نے ایک example دے کے رکھی ہے تو ایسے آپ کا جو ایک audio link اس کو آپ share کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ڈال سکتے ہو یہاں پہ آپ کا مطلب آپ کا جو song ہے وائرل ہو گیا کہیں پہ جیسے instagram پہ ٹک ٹک پہ تو اس audio link کو آپ share کر سکتے ہو یا پھر یوٹیوب پہ یوٹیوب شورٹس پہ تو اس کا آپ یہاں پہ لنک دے سکتے ہو یہاں پہ دو option دے کے رکھیں ہیں دو links آپ یہاں پہ ان audio کے ڈال سکتے ہو اور اس کے بعد باریات یہ ویڈیو لنکس کی تو ویڈیو لنکس بھی آپ دے سکتے ہو جیسے کی آپ کی official ویڈیو music ویڈیو کچھ بھی ہو گئی تو اس کا بھی آپ یہاں پہ link دے سکتے ہو یہاں پہ آپ کو دو option دے کے رکھیں ہیں آپ ڈال سکتے ہو اور یہ دو دوستو یہ جو option ہے یہ ساری optional یہ mandatory نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ کو میں recommend کروں گا کہ آپ یہ options کو بھی fill ضرور کریے گا اور اس کے بعد باریات یہ instagram profile کی تو آپ کو یہاں پہ instagram کا جو link وہ دے دینا ہے تو چلیے یہ بھی دے دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے instagram profile کا link دے دیا ہے اور اس کے بعد youtube channel کا بھی آپ کو یہاں پہ link دے دینا ہے تو چلیے youtube جو ہمارا channel ہے اس کا بھی میں یہاں پہ link دے دیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو میں نے اپنی youtube channel کا بھی link یہاں پہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد باریات یہ last میں press release اگر آپ کے اوپر کچھ articles آکے رکھیں ہیں already google پہ تو آپ ان کے links یہاں پہ دے سکتے ہو تو چلیے یہاں پہ میں کچھ articles کے link دے دیتا ہوں میرے پہلے سے کچھ articles google پہ ہیں اور articles آپ کے جو top جو news medias ہوتی ہیں اگر ان کے ہوں تو کافی اچھا ہوگا otherwise اگر آپ کے اوپر کوئی بھی article آکے رکھا ہے تو آپ وہاں پہ جو form میں جو last میں جو اپنا news والا section ہے وہاں پہ دے سکتے اور یہ compulsory نہیں ہے یہ mandatory نہیں ہے اگر آپ کے articles ہیں تو دیجئے otherwise آپ اسے کھالی چھوڑ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ last option ہے اب کوئی بھی 3 articles ہیں وہ دیکھ سکتے ہو اگر دو ہیں تو دو دیجئے اگر 3 ہے تو 3 دی دی جی تو یہاں پہ چلئے یہاں پہ میں کچھ articles copy کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ایک article میں یہ ڈال لیتا ہوں اور کچھ articles میں یہاں پہ اپنے top page سے اٹھا لیتا ہوں ایک میں یہ article ڈال لیتا ہوں اور یہ پروپر نہیں ہے لنک آپ کو اپنے پروپر articles کے لنک دینے پڑیں گے گوگل search کے دکھا رہے تو پروپر کیسے کرنے ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو میں open a new link کر لیتا ہوں یہاں سے چاہتے ہو کہ 1 لاکھ جو روپیز کا جو پرائز کو لینا چاہتے ہو تو سیمپل سا پروس ہے یہ فرم آپ کو فیل کر نے اگر دوستو ابھی فرم کو فیل کرو اگر نہیں کیا ہے تو ابھی تیون کو جو فری والا پلان بھی یوز کر سکتے اپنا میوز ریلیس کرو اور اس کے یو پی سی کوٹ کے ساتھ اس تیون کو گرانٹ کو جو فرم میں اس کو فیل کرو آپ ایلیجیبل ہو سکتے ایک لاکھ روپے کے تو